حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے روم سے لڑنے کے لیے ایک فوجی دستہ روانہ کیا اس دستے میں ایک نوجوان صحابی عبداللہ بن حسیفہ بھی شامل تھے مسلمانوں اور کیسر کی فوج کے درمیان لڑائی نے طول پکڑ دیا کیسر مسلمانوں کی بہادری اور ثابت قدمی پر حیران ہوا اور حکم دیا کہ مسلمانوں کا کوئی جنگی قیدی ہو تو اسے حاضر کیا جائے عبداللہ بن حسیفہ کو لاکر حاضر کیا گیا ان کے ہاتھوں اور پاؤں میں ہتکڑیاں بندی ہوئی تھی کیسر نے ان سے بات چیت شروع کی تو ان کی ذہانت سے حیران رہ گیا کیسر نے پوچھا نصرانیت قبول کر لو تمہیں رہا کر دوں گا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ کبھی قبول نہیں کروں گا کیسر نے کہا اگر تو نصرانیت قبول کر لے تو عزیز سلطنت بھی تمہیں دے دوں گا عبداللہ نے پھر سے انکار کر دیا کیسر نے کہا کہ نصرانیت قبول کر لے عزیز سلطنت دوں گا اور تمہیں حکمرانی میں شریک کروں گا عبداللہ نے جواب دیا نہیں اللہ کی قسم اگر تم مجھے اپنی پوری مملکت اپنے آباؤ اجداد کی مملکت عرب و عجم کی حکومتیں بھی دے دو تو بھی میں پلک جھبکنے کے لیے بھی اپنے دین سے مو نہیں موڑوں گا کیسر غضب ناک ہوا اور کہا تجھے قتل کر دوں گا تو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا بے شک مجھے قتل کر دے کیسر نے حکم دیا کہ ان کو ایک ستون پر لٹکا کر ان کے آس پاس تیروں کی بارش کی جائے پھر اس کو عیسائیت قبول کرنے یا موت کو گلے لگانے جیسے ایک بات کا اختیار دے دیا جائے جب کیسر نے دیکھا کہ اس سے بھی بات نہیں بنی اور وہ کسی حال میں بھی اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تو حکم دیا کہ اس کو قید میں ڈال دو اور کھانا پینا بند کر دو عبداللہ کو کھانا پینا نہیں دیا گیا یہاں تک کہ بیاس اور بھوک سے موت کے قریب ہو گئے تو کیسر کے حکم سے شراب اور خنزیر کا گوشت ان کے سامنے پیش کیا گیا جب عبداللہ نے یہ دیکھا تو کہا اللہ کی قسم مجھے معلوم ہے کہ میں وہ پریشان حال ہوں جس کے لیے یہ سب حلال ہے مگر میں کفار کو خوش کرنا نہیں چاہتا یہ کہہ کر کھانے کو ہاتھ تک نہ لگایا یہ بات جب کیسر کو بتائی گئی تو اس نے عبداللہ کے لیے بہترین کھانا لانے کا حکم دیا اس کے بعد ایک حسین و جمیل لڑکی کو ان کے پاس بھیجا گیا کہ ان کو چھیڑے اور فہاشی کا مظاہرہ کرے اس لڑکی نے بہت کوشش کی مگر عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی اور اللہ کے ذکر میں مشہول رہے جب لڑکی نے یہ دیکھا تو غصے سے باہر چلی گئی اور کہا تم نے مجھے کیسے آدمی کے پاس بھیجا میں سمجھ ہی نہ سکی کہ وہ انسان ہے یا پتھر اس کو یہ بھی معلوم نہیں ہوا کہ میں مذکر ہوں یا مونس جب کیسر کا ہر حربہ ناکام ہوا اور عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں وہ مایوس ہو گیا تو ایک پیتل کی دیکھ منبائی اور اس میں تیل ڈال کر خوب گرم کروایا اور عبداللہ رضی اللہ عنہ کو اس دیکھ کے سامنے لائیا گیا اور ایک دوسرے مسلمان قیدی کو زنجیروں سے باندھ کر وہاں لائیا گیا اور ان کو اٹھا کر اس قبلتے تیل میں ڈال دیا گیا جن کی ایک چیخ نکلی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی ہڈیاں الگ ہو گئیں اور تیل کے اوپر تیرنے لگیں عبداللہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے اب ایک بار پھر کیسر عبداللہ کی طرف متوجہ ہوا اور نصرانیت قبول کرنے اور اسلام چھوڑنے کی پیشکش کر دی بگر عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ایک بار پھر انکار کر دیا کیسر غصے سے باغل ہونے لگا اور حکم دیا کہ اس دیکھ میں موجود تیل اٹھا کر عبداللہ رضی اللہ عنہ کے سر پر ڈال دیا جائے جب کیسر کے کارینوں نے دیکھ کھینچ کر عبداللہ رضی اللہ عنہ کے قریب کی اور اس کی تپش کو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا تو ان کی آنکھوں سے آنسوں نکال آئے آپ کی ان خوش نسیب آنکھوں سے آنسوں ٹپکنے لگے جن آنکھوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا تھا یہ دیکھ کر کیسر خوشی سے جھومنے لگا اور کہا عیسائی بن جاؤ تو تمہیں ماف کر دوں گا عبداللہ نے کہا ہرگز نہیں تو پھر اس نے پوچھا کہ تم روئے کیوں تو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا میں اس لئے رو رہا ہوں کہ میری ایک ہی جان ہے جو اس دیکھ میں ڈالی جائے گی میری یہ تمنا ہے کہ میرے سر کے بالوں کے برابر میری جانے ہوں اور وہ ایک ایک کر کے اللہ کی راہ میں نکلیں یہ سن کر کیسر نے مایوسی کے عالم میں عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہا کیا یہ ممکن ہے کہ تم میرے سر کو بوسا دو اور میں تمہیں رہا کر دوں عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر میرے ساتھ تمام مسلمان قیدیوں کو رہا کرتے ہو تو میں تیرے سر کو بوسا دینے کے لئے تیار ہوں کیسر نے کہا ٹھیک ہے عبداللہ نے اپنے ساتھ دوسرے مسلمانوں کو رہا کرنے کے لئے اس کافر کے سر کو بوسا دیا اور سارے مسلمان رہا کر دئی گئے جب واپس عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور آپ کو واقعہ بتایا گیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا عبداللہ بن حزیفہ کے سر کو بوسا دینا ہر مسلمان پر ان کا حق ہے اور خود اٹھے اور عبداللہ رضی اللہ عنہ کے سر کو بوسا دیا ہماری اولادیں یہ تو جانتی ہیں کہ سپرمین آئرن مین بیٹ مین یہ ہیرو ہیں جو کہ خیالی ہیں اور اصل ہیرو کون اور کیسے ہوتے ہیں یہ ہماری اولادوں کو آج تک معلوم نہیں اللہ ہم سب کو علم دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے